میرے پیارے بچو آپ سبھی کنوشکار میں راکیش یادو آپ سبھی کا اپنی اس انٹروڈکٹری ویڈیو میں سواگت کرتا ہوں میرے پیارے بچو میں آج آپ سے چرچہ کر رہا ہوں اپنے نئے بیچ کی میرے دوستو مجھے بتاتے ہیں بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ اسی بیچ سے جس کا نام سیلیکشن بیچ رکھا ہے ہوا ہے میں نے اسی بیچ سے لگاتار دیش میں سب سے زیادہ سیلیکشن نکل رہے ہیں دیکھیں ایک ادھیاپک کی طور پر یہ کہنا میرے لیے تھوڑا گلت ہے کہ بھارت میں سب سے زیادہ سیلیکشن میں نے دیئے ہیں لیکن ادھیاپک کی نظر سے ہی میں دوسری طرف سے دیکھوں تو یہ ہمارے لیے ایک سممان کی بات ہے ہمارے لیے ایک اپریشیشن کی بات ہے اور ہم اپنی اچھی چیزوں کو اپنے بچوں کو کیوں نہ بتائیں کہ ابھی چاہے CHSL ہوا اور CHSL میں AI rank 1 جو سٹوڈنٹ آیا اسے پہلے head constable ministerial کا جو SSC نے exam لیا اس میں rank 1 جو لڑکا آیا اور اس طریقے سے میرے پیارے بچوں CGL pre ہو, CGL means ہو, CPO ہو ہر ایک exam میں گنتی سے لگاتار میرے students top کر رہے ہیں اور top rank لے کے چل رہے ہیں میرے دوستو یہ ہمارے لیے بڑی خوشی اور گرو کا چھڑ ہے میرے پیارے بچوں میں آج آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں اپنے نئے بیچ ہر مینے کی ساتھ طریقوں آتا ہے میرے دوستو میں ادھیاپک ہوں اور میں اپنی پوری جی جان سے مہنت کر کے کوسس کرتا ہوں اور اس بات کنشور کرتا ہوں کہ میرے بیچ میں جو بھی بچہ پڑھ رہا ہے اس کو quality content ملے, ساتھ سترا content ملے, وہی content ملے جو اس کے exam کے لیے ضروری ہے ایک بیس پرشنٹ اس کا سمیں خراب نہ ہو کسی بھی چیز میں اور انہی سب چیزوں کو دھیان میں رکھتے وقت میں اپنے research کام میں لگا رہتا ہوں اور اپنی چیزوں کو اور بہتر سے بہتر کرتا ہوں میرے پیارے بچوں اس بیچ سے ہم نے ایک نیا کام سٹارٹ کیا ہے اور نیا کام یہ ہے کہ میرے بھائی جو بھی topic میں اپنے بچوں کو پڑھاؤں گا اس کے لیے ہم اپنے بچوں کو practice کا content دیں گے ہم نے مان لی جیے number system پڑھایا تو number system میں میں اپنے بچوں کو کہوں گا کہ یار یہ question ایسے ہیں جو previous year میں آئے ہوئے ہیں اور ان question سے آپ کو go through ہونا چاہیے تو یہ ان questions کی PDF ہے آپ کہیں گے سر PDF تو پہلے بھی provide ہوتی تھی آگے بھی provide ہوگی book ہو جائے گی اس سے آپ نے نیا کیا کیا تو میرے پیارے بچوں دھیان سے دیکھیں اس ویڈیو کو یہاں پر آپ کوئی بھی question دیکھیں اگر question آپ کو پڑھا آپ کو سمجھ آ گیا بہت اچھی بات ہے سمجھ نہیں آیا آپ اس کا solution دیکھ لیں تب بھی سمجھ نہیں آیا تو اس میں دیکھیں لال نیسان جو لگا ہوا ویڈیو کا اس کو click کریے اور اس کو click کرتے ہی کیا چالو ہوگا دیکھیں میرے پیارے بچوں میرے دوارا اس question کو سمجھانے میں استعمال کی گئی approach دکھائیں ہم نے یہ نیا کام ہمارے بچوں کے لیے کیا ہے کہ ہم ہر chapter پہ جتنے بھی practice کے question اپنے بچوں کو دیں گے ہر question کے بارے میں اس بچے کو اسی approach سے soul کرنے کی جمعیداری ہوگی جس approach سے میں class میں پڑھاتا ہوں اور اگر وہ بچہ چیز کو نہیں سمجھا تو میں خود اس کو single question کی ویڈیو سے سمجھاؤں گا میرے پیارے بچوں میرا جو batch ہے یہ ہر competitive exam میں کام آئے گا چاہے آپ ssc کی تیاری کر رہے ہو ssc mts کی تیاری کر رہے ہو chsl کی تیاری کر رہے ہو cpo کی تیاری کر رہے ہو cgl کی تیاری کر رہے ہو کسی بھی phase کے exam کی تیاری کر رہے ہو یا اور جتنے بھی exam ssc لیتا ان کی تیاری کر رہے ہیں آپ upsc میں cset کی تیاری کر رہے ہیں آپ upsc کے through cds کی تیاری کر رہے ہیں آپ state government exam کی تیاری کر رہے ہیں میرے پیارے بچوں جس بھی گورنمنٹ کمپٹیٹیو ایکزام میں میت آتا ہے اس سارے میت کو جڑ مول سے میں آپ کو یہاں سمجھاؤں گا میرے پیارے بچوں اس بیچ کی جو ڈیوریشن ہوگی وہ لگ بگ پانچ مہینے کی ڈیوریشن ہوگی جس میں یہ میں بیچ ختم کروں گا لیکن آپ کو بیچ کی ویلیڈیٹی پورے ایک سال ملے گی آپ اس بیچ کو جب چاہیں اس کلاس کو جتنی بار چاہیں لاکھوں بار آپ اس کلاس کو دیکھ سکتے ہیں وہ کلاس جو لائیو اس سمے آپ کے بیچ میں ہوگی وہ آپ کے پاس اگلے ایک سال تک ریکورڈیٹ رہے گی میں اس بات کو انشور کروں گا کہ ابھی جو میرے پیارے بچوں ایکزام کے کلنڈر آپ دیکھ رہے ہیں میرے بھائی مئی جون میں سی پیو کا ایکزام اس کے بعد آپ کا سی جیل کا ایکزام بھی ہے سی ایچ ایسل کا ایکزام بھی ہے اور ایم ٹیس کا ایکزام بھی ہے میرے دوستوں میں اب آپ کو کیسے پڑھاؤں گا اس بات کو دھیان دیجئے میں نے آپ کو کھا کہ میری ہمیشہ کوسس ہوتی ہے کہ میں ریسارچ کر کے کچھ بہترین طریقے آپ کے لئے ازاد کروں پہلا طریقہ میں نے آپ کو اسی بیت سے جو انٹریڈوز کر رہا ہوئی ہے کہ جو پریکٹس کنٹینٹ ملے گا اس کی کوالٹی آپ دیکھیں کتنی بہترین ہوگی اور اس کو سوال سول کرانے کی اپروچ دیکھیں کتنی جبردست ہوگی ایک سنگل کلک پہ پیڈی اپ پہ آپ کلک کریں گے ویڈیو پہ اس کوششن کا سولیشن آپ کو ویڈیو میں مل جائے گا میرے پیارے بچوں میں آپ کو یہ سلحہ دے رہا ہوں کہ جب آپ میری کلاس لائی پڑھیں یا اس کلاس کو ریکوڈیڈ دیکھیں جب بھی آپ دیکھیں تو آپ کو صرف ایک کوپی لینی ہے اور ایک پہن لینی ہے میرے دوستوں جو بھی کنٹینٹ میں ہواں کرا رہا ہوں اس سارے کے سارے کنٹینٹ کی پیڈی اپ آپ کو ملنے والی ہے جو میں ایک ایک کوششن کر رہا ہوں اس کو ہینڈ ریٹن کلاس نوٹس بقائدہ کلرفول ہینڈ ریٹن کلاس نوٹس آپ کو ملیں گے پیڈی اپ کے فورمیٹ میں آپ چاہیں تو یہ سارے کے سارے ہینڈ ریٹن کلاس نوٹس روز کی روزہ پرنٹ نکلوا سکتے ہیں اور پھر اپنے پاس رکھ سکتے ہیں یا ان سب کا کمپائلیشن کر کے میں نے ایک بک کے فورمیٹ میں تیار کیا ہوا جسے میں کہتا ہوں میرے ہینڈ ریٹن کلاس نوٹس اس کی بک آپ پرچیز کر سکتے ہیں اور وہاں سے میرے پیارے بچوز کلاس نوٹس کی بک کو آپ اپنے سامنے کھولیے وہاں ہاتھ سے لکھا ہوا ایک ایک کوشن ساتھ سترے طریقے سے سمجھایا ہوا اور ہر جگہ سپیس دیا ہوا جہاں آپ کو مین مین چیزیں لکھنی اسی کوشن کے ساتھ لکھ دیجئے تاکہ آپ کو یاد رہے میرے دوستو میں نے آپ کو کہا کہ میرا ہر کام ریسرچ بیس ہوتا ہے میں ایک کوسس کرتا ہوں کہ میرے بچوں کی محنت کم سے کم ہو اور ان کو ریزرٹ زیادہ سے زیادہ ملے اسی کو میں کہتا ہوں سمارٹ اپروچ میرے دوستو میں ہر مہینے کی آخری تاریخ کو میرے بچوں کے لیے ایک ریویزن کلاس رکھتا ہوں اس ریویزن کلاس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پورے مہینے میں انہوں نے جو پڑھا اس کا جلدی سے کیسے ریویزن کرا دیا جائے جو پورے تیس دن میں انہوں نے پڑھائی کی اس کو کیسے تین سے چار گھنٹے میں مین مددے اٹھائے جائیں اور ان کا ریویزن ہو جائے تاکہ جو کچھ بھول جاتے ہیں پیچھے کی چیزیں ان کو ترنت ریوائز ہوتی رہے تو میرے پیارے بچوں یہ میرا آپ کو ریویزن کا کنٹینٹ ہر مہینے کو ملے گا جتنا بھی آپ کا اس مہینے میں پڑھائی ہوگی میرے دوستوں آپ کو اس بیچ میں پیڈی اپ ملے گی ہینڈیٹن کلاس نوٹس کی پیڈی اپ ملے گی جو کوشنز کی لینگویز ہوتی ہے اس کو بقاعدہ ہندی اور انگلیز دونوں میں ٹائپ کرا کے اگر پرنٹ کرنا ہے تو وہ پیڈی اپ ملے گی یا آپ ہینڈیٹن کلاس نوٹس کی بک بھی مارکٹ سے پرچیز کر شکتے ہیں میرے دوستوں جو میں بورڈ پر کام کراتا ہوں وہ سارے کا سارا بورڈ پر کیا ہوا کام جیسے ہم بورڈ پیز کہتے ہیں یا بورڈ کی پیڈی اپ کہتے ہیں بورڈ پر کیا ہوا کام وہ سارے کا سارا میرے پیارے بچوں آپ کو ایڈیٹیز میں پروائیڈ کروں گا تاکہ آپ کی کم سے کم مہنت میں زیادہ سے زیادہ کام ہو میرے دوستوں اب میں اگلی بات پر آتا ہوں کیا ہم اونلائن کلاسج میں سب سے بڑی سمجھا ہوتی ہے کیا کسا ڈاؤٹ سولونگ نہیں ہو پا دی تو میرے پیارے بچوں میں آپ لوگوں کو ایک واتس اپ نمبر پروائیڈ کروں گا جس واتس اپ نمبر پر آپ اپنے ڈاؤٹ بھیجیں گے اور ان ڈاؤٹ کو میں ہاں ساتھ کی ساتھ سول کر کے آپ کو واپسی بھیجیں گے دوسری چیز ہم کلاس میں آپ جو بھی ڈاؤٹ پوچھیں گے اس کنٹینٹ سے ریلیٹری سپیسیفکلی وہ ساتھ کی ساتھ ہی میرے دوستوں میں آپ سب کے ساتھ پین فری اپروچ پر کام کر رہا ہوں پین فری اپروچ کا مطلب ہوتا ہے کہ جب آپ پڑھائی کر رہے ہوں تو چونکہ آپ جانتے ہیں آپ کو mostly online exam دینا ہے کمپیوٹر پر آپ کا question لکھا ملے گا اور وہاں بہت زیادہ سمیں نہیں یوگا لکھ لکھ کے calculation کرنے کا اور اسے سول کرنے کا تو میری ساری کی ساری کوسس پین فری اپروچ کی ہے یعنی آپ کو پین چلانا ہی نہیں بس آپ کو چیزوں کو read کرنا اور جلدی جلدی سے answer نکالنا میرے دوست میں جانتا ہوں پین فری اپروچ اپنانے میں سروات میں آپ لوگوں کو دکھت ہوگی لیکن اس ساری دکھت کا سمادھان میری ذمہ داری ہے میں کر کے چل رہا ہوں میرے بچوں جو یہ اتنے سارے رینک ہولڈرز میرے بیچیز سے آ رہے ہیں یہ ایسے ہی نہیں آئے ان کے پیچھے ان لوگوں نے دن رات محنت کی ہے اور اس دن رات ان کی محنت میں ہمارا بھی یوگدان رہا ہے میرے پیارے بچوں اس یوگدان کو میں ہر بار geometrical progression کی طرح positively آگے بڑھاتا چلا جا رہا ہوں تاکہ میری محنت جتنی زیادہ سے زیادہ ہوگی اتنی ہی کم محنت میرے بچوں کی ہوگی اور میرے بچوں کا selection سب سے زیادہ ہوگا تو میرے پیارے بچوں آپ سبھی کا سواگت ہے آپ سبھی اس بیچ میں enroll کیجئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے بیچ کی فیس میں کچھ ڈسکاؤنٹ لیں تو میرے پیارے بچوں کریرویل کی ویب سائٹ جو آپ کے سامنے ہے جو جو سسٹم آپ کے سامنے آ رہے ہیں یہاں پر آپ جائیے اور 20% ڈسکاؤنٹ اپنے بیچ میں لیجئے آج کے لیے تنا ہی میں پھر ملوں گا آپ کو live آپ کے کلاس میں آپ سبھی کا سواگت کرتے ہو اور اس بات کو انشور کرتے ہوئے کہ جو آپ admission fees میرے بیچ میں دے رہے ہیں اسی admission fees کو آپ ایک قسم سے اس پیس سلک کو joining letter کی طرح دیکھ کے چلیے گا کہ اگر آپ محنت کرتے رہے تو یہ joining fees جو ہے یہ آپ کا joining letter تیار کر رہی ہے thank you میرے بچوں آپ کے سپنوں کی نئی اڑان کے لیے راکی شادو تیار ہے